اینڈیا میں پچھلے دن ایلیکشن ہوئے اس میں یہ ہندو پارٹی بے جی پی جو اوپر آئی ہے تو اس کے متعلق حضور کے میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ آج دس مئی ہے اور جمعہ بھی ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پہلے بارہاں ایسے ہو چکا ہے کہ جمعہ تل مبارک جو دست تاریخ کا ہو فرائیڈی ڈی ٹین اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ظاہر ہوا کرتی ہے جو آئندہ حالات پر اثر انداز ہوتی ہے اور فیصلہ کن ہو جاتی ہے اور کئی ایسی باتیں میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں اپنے اپنے وقت میں فرائیڈی ٹین پر جو ہوتی رہی ہیں تو آج صبح مجھے خیال آیا کہ خبر میں جب میں نے اخبار دیکھا تو بھرا پڑا تھا ہندوستان کی بی جی پی کی فتح سے اب یہ درست ہے کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو چھوڑ کر کوئیلیشن حکومت بنائی جائے مگر ہندوستان کے اتنے بڑے علاقے میں ہندو پرستی کا اتنا زور پکڑ جانا کہ ایک پارٹی اوبری ہے جو سیاست کو چیلنج کر رہی ہے جو نقشے بدلنے کا پروگرام لے کر آئی ہے یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثارات گردو پیش نہ پڑیں اور جماعت احمدی ایک متعلق اللہ کی جو بھی تقدیر ظاہر ہونی ہے ہو سکتا ہے اس تعلق کے نتیجے میں وہ ظاہر ہو اور کچھ ایسے اثار سامنے آئیں جو بلاخر بلاخر جماعت کی فتح پر منتج ہوں پھر اور دور کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرنے والا ہوں کس طرح ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے مگر چونکہ آج کا دن بہت اہم ہے اور خبریں آج ہی کی دن میں یہ نکلی ہیں اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ لو مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ یہ واقعہ کوئی تعلق رکھ سکتا ہے آج صبح سے میری سوچ اسی طرف مائل ہے کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہے جو صرف ہندوستان ہی پر اثر انداز ہو اس نے گرد و پیش بہت دور تک اثر ڈالنا ہے اور ہندوستان پر بھی بہت گہر اثر ڈالے گا اس سے غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہونی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر یہی تقدیر ہے تو ان تبدیلیوں کی اوٹ سے پھر ایک امن کی سوا بھی تلو کر سکتی ہے کیونکہ اسان تک رہو شہم وہو خیل لکم والا مضمونت ٹھیک ہے رضاکہ